اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت یہ ہے ناظرین جب سے کرونا وائرس شروع ہوا ہے ہر ایک آدمی ہی جو اس کا علاج فرام کر رہا ہے اور ہر ایک بندے کے پاس اس کا علاج موجود ہے اور بہت ساری ایسی غلط فیمیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ گرم پانی سے نہانا یا اس طرح کی کئی غلط فیمیاں ہیں جو جنم لے چکی ہیں اسی حوالے سے ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن وی اچو کی طرف سے ان غلط فیمیاں کی تردید کی گئی ہے ایسی ہی غلط فیمیاں کے بارے میں میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا ہاپ فولی کہ آپ بھی ان میں سے کسی غلط فیمیاں سے بچ سکیں آئیے دیکھتے ہیں مزید اس ویڈیو میں ناظرین غلط فیمیاں نمبر ایک سرد موسم اور برف کرونا وائرس کو نہیں مار سکتی ایسا بہت سارا سننے میں آ رہا تھا کہ جیسے ہی گرمی سٹارٹ ہوگی پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کم ہونے شروع ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور کرونا وائرس بڑھتا چلا گیا غلط فیمی نمبر دو ہینڈ ڈرائر آپ نے دکھا ہوگا کہ آپ کے آفیسز میں اور گھر میں ہینڈ ڈرائر لگے ہوتے ہیں تو غلط فیمی یہ ہے کہ ہینڈ ڈرائر کے ذریعے گرم ہوا جو پھینکتا ہے اس کے ذریعے کرونا وائرس مر جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کرونا وائرس ہینڈ ڈرائر کے ذریعے نہیں مرتا یہ ہم نہیں کہتے یہ ورلڈ ہیک آرگنیزیشن WHO کہتی ہے غلط فیمی نمبر تین کرونا وائرس ان علاقوں میں بھی پھیل سکتا ہے جہاں موسم گرم اور مرتوب ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی غلط فیمی بتایا تھا کہ سرد موسم میں کرونا وائرس پھیلتا ہے گرم موسم میں نہیں پھیلتا لیکن ایسا ہے کہ گرم موسم میں بھی کرونا وائرس پھیل سکتا ہے اس کے علاوہ ایک غلط فیمی یہ ہے کہ الٹرا وائلٹ شواؤں کے ذریعے بھی کرونا وائرس کو مارا جا سکتا ہے لیکن ورلڈ ہائلٹ آرگنیزیشن اس بات کے نفی کرتے ہیں کہ الٹرا وائلٹ شواؤں جیسے سورج کی شوائیں اگر آپ کے جسم پر پڑتی ہیں تو ان کے ذریعے کرونا وائرس کو مارا نہیں جا سکتا ایک غلط فیمی یہ ہے کہ کرونا وائرس مچھلوں کے ذریعے پھیلتا ہے جو کہ غلط ہے اس کے بعد تھرمل سکینر یہ تو بتا سکتے ہیں کہ کسی شخص کو بخار ہے مگر وہ یہ بتا سکتے نہیں کہ کسی کو کرونا وائرس ہے کہ نہیں ہے اس بات کے بارے میں بھی بہت بات کی جا رہی تھی جب مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس نہیں آیا تھا چائنہ میں تھا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چائنہ میں کرونا وائرس جو ہے وہ جانوروں کے ذریعے پھیلتا ہے لیکن دبلی آچو اس بات کی بھی نفی کرتے ہیں کہ اس کے بعد کے حوالے سے کوئی شاہد سامنے نہیں آئے کہ کرونا وائرس پالتو جانوروں مثلاً بلیوں یا کتوں کے ذریعے پھیلتا ہے شراب یا کلورین کا جسم پر سپری ان وائرسز کو نہیں مار سکتا جو کہ آپ کے جسم میں پہلے سے داخل ہو چکے ہیں گرم پانی سے نہانے سے بھی کرونا وائرس ختم نہیں ہوتا نمونیا کی ویکسین کرونا وائرس سے نہیں بچاتی اس بات کے بھی کوئی شاہد موجود نہیں کہ نمکین پانی سے ناک صاف کرنے سے لوگ کرونا وائرس کے انفیکشن سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹی بائیٹک وائرس کے خلاف کارگر نہیں وہ صرف بیکٹیریا کے خلاف کام کرتی ہیں اس لیے ہم پینڈول وغیرہ کھا کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا بخار ٹھیک ہو جائے گا تو ہمارا وائرس بھی ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اس کے علاوہ ایک غلط فہمی ہے کہ لیسن صحت بخش ہوتا ہے مگر حال یا وبا کے دوران لیسن کھانے سے لوگوں کو فائدہ پہنچنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے ابھی تک کرونا وائرس سے بچاؤ یا علاج کی دواء موجود نہیں ہے اسی لیے ویو ایچو کی طرف سے یہ ساری انڈیکیشنز ایشو کی گئی ہیں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا لیکن اگر آپ دل کی تسلیق کے لیے یہ کر رہے ہیں اور جو لوگ ڈاؤن ہیں اس کی بھی ایک وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ اس کو طویل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف اتنا ٹائم مل جائے کہ جو پاکستان یا دنیا بھر کے ادارے ہیں وہ ایسی میڈیسن تیار کر لیں جس کی وجہ سے اس وائرس کو روکا جا سکے یا اس وائرس کا امپیکٹ جو اسے کم کرا جا سکے اسی لیے چاہتے ہیں کہ یہ وائرس پھیلے نا اور ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر پہ رہیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کی وجہ سے دوسرے بھی اس وائرس سے محفوظ رہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے